تو قربت اور صوبت کی نعمت کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے دور رہ کر محبت رکھنا عدب رکھنا اور فیض پا لینا یہ کمپیریٹیولی آسان ہے قربت اور صوبت میں رہ کر محبت اور عدب کے میار کو برقرار رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے یاد رکھ لیں کہ فیض ملتا ہے عدب کے راستے سے صبح میں نے آپ کو مسنوی شریف کے درس میں تین باتیں بتائی تھی فیض کے لیے دروازہ کھلتا ہے زیارت کے راستے سے اور فیض ملتا ہے عدب اور خدمت کے راستے سے اسی سے سعادت کے دروازے کھلتے ہیں مولانا روم نے جو بتایا میں نے صبح درس دیا اس پر زیارت عدب اور خدمت اس زیارت میں محبت کار فرما ہے زیارت محبت کے باعث ہوتی ہے تو گویا زیارت کے جگہ اگر محبت رکھ لیں محبت عدب اور خدمت یہ تین چیزیں ہیں جو فیض دلاتی ہیں ان سے فیض نصیب ہوتا ہے اب یہ تین چیزیں محبت عدب اور خدمت ان کو قائم رکھنا دور رہ کر زیادہ آسان ہے قربت میں رہ کر بڑا مشکل ہے آپ میں سے جن جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا وہ سوچ کر بتائیں کہ جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور جو قیفیت پہلی نظر میں ہوتی ہے اب میں قربت اور دوری کا فرض سمجھا رہا ہوں جو قیفیت پہلی نظر جب قابت اللہ پہ پڑھتی ہے جو قیفیت اس وقت ہوتی ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں پھر ایک دن گزار لیں پانچ نمازیں پڑھ لیں قابہ شریف میں اور تکتے رہیں قابت اللہ کو پھر اگلے دن آ جائیں ایک دو دن جب رہ لیں تو جو قیفیت پہلے نظر میں ہوئی تھی اور جو پہلے دن تھی کیا تسلسل سے وہاں رہنے میں دیکھتے تو ہر وقت ہیں وہی قیفیت ہر نظر میں رہتی ہے بولیے بس آپ خود جواب کو پا گئے نا کیا قابہ وہ قابہ نہیں رہا جو پہلے دن تھا کیا قابہ وہ قابہ نہیں رہا جو پہلے دن تھا بولیے اس کے درجے میں کمی آگئی اس قابہ کے انوار و تجلیات میں کمی آگئی ہے بولیے اس کی برکتوں اور اس کے فیضوں میں فیوزات اور برکات میں کمی آگئی کمی کس چیز میں آئی ہے قابے میں تو کوئی کمی نہیں وہ تو وہی قابہ ہے کمی دراصل ہمارے اپنے ایمان کی کمی ہے کمزوری ہے جب دور ہوتے ہیں تو ترستے ہیں وہ ترست ترست کے جب پہنچتے ہیں اور پہلی نگاہ پڑتی ہے تو ترسنا جو ہے وہ تلپنے میں بدل جاتا ہے انسان تلپ اٹھتا ہے آنسووں کی برسات بہنے لگتی ہے آنسو بہ لگتے ہیں دل تلپ جاتا ہے اور جی کرتا ہے کہ تکتہ ہی رہوں اللہ کا گھر ہے پھر وہاں انسان بیٹھ جاتا ہے تو دیکھ 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 کے تھوڑی تھوڑی سہرابی ہونے لگتی ہے اس چشمے سے چشمے دیدار جو ہے اس سے پھر سہرابی ہونے لگتی ہے اسی طرح جیسے پیاسا تین دن کی پیاس کا مارا جب چشمے میں پہنچا تو جو لذت پہلے گھونٹ میں تھی یا پہلے چلو میں تھی کیونکہ پیاس میں پی رہا تھا پیتے پیتے جب اس کی پیاس بجتی ہے یہ انسانی فطرت ہے اور اس کی سہرابی ہوتی ہے تو چشمہ بھی وہی پانی بھی وہی مگر اب وہ جو پانی پیتا ہے تو اس پانی میں وہ لذت اس کو اور وہ طرح اور وہ کیفیت نہیں ملتی جو پہلے چلو میں تھی تو چشمہ بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا فرق یہ ہے کہ پہلے پیاس تھی اب سہرابی ہو گئی پہلے پیاس تھی اب سہرابی ہو گئی دور رہنے والے پیاسے ہوتے ہیں ان کی وہ ہر وقت قدر کرتے ہیں اور کبھی کبھی ملنے آتے ہیں تو ان کی قدر کی نگاہی قائم رہتی ہے ہر وقت قریب رہنے والے سہراب ہو جاتے ہیں ان کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو چشموں کے اوپر رہنے والے لوگ ہوں ہر وقت پانی جب چاہا بھرگے پی لیا سہرابی آ جاتی ہے بے تکلفی آ جاتی ہے ذرا انسان ریلیکس کر لیتا ہے چونکہ کمزوریاں ہیں نا انسان کی اپنے اس میار کو عدب کے میار کو وہ خود مینٹین نہیں کر سکتا برقرار نہیں لگ سکتا ڈیلا پنڈ نہیں لگتا ہے تو یہ اس کی اپنی ڈیلا پن ہے اس کی اپنی ریلیکسیشن ہے اس کی اپنی بے تکلفی ہے اس کی اپنی کمزوری ہے جو اس کے عدب کے اس میار کو مقام کو برقرار نہیں رکھ سکتی یہ اولیاء کرام اور صوفیاء نے صحبت قربت اور دوری قربت اور خلوت کے مسائل بیان کی ہے لہٰذا دور جب کوئی ہوتا ہے کسے باشد شیخ کی بات ہو اپنے قائد کی بات ہو ماں باپ کی لے لے میں یعنی ہر ایک پر ایک ہی اصول ہے فطری اولاد اگر دور رہے پانچ سال دور کسی مرگ میں پڑ رہی ہو ماں باپ سے محبت کرنے والی اولاد ہو تو پانچ سال کے بعد آنا ہو تو ماں باپ کو دیکھ کر کس طرح سینے سے چمٹ کی اولاد روتی ہیں اور ماں گیٹے سے چمٹ کے روتی ہے کیا قفیت ہوتی ہے پھر جب رہنے لگ جاتے ہیں چار دن گزرتے ہیں تو پھر آدھی ہو جاتے ہیں اس کو عادت کہتے ہیں یہ آدھی ہو جانا انسان کی قفیت کو بدل دیتا ہے اور مشتاق رہنا محروم رہنا اور حسد بری نگاہوں سے تکنا اور آرزو کرنا یہ قفیت اور کر دیتا ہے